اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسی دعا بتاؤں گی جس سے رزق دروازے توڑ کر گھر میں داخل ہوگا یہ چھوٹا سا وظیفہ جو آپ کو اتنا رزق دے گا کہ گھر میں فکر پڑ جائے گی کہ اب رکھنا کہاں ہے ناظرین اگر ہم صبح کے وقت پڑھ لیں گے تو اللہ کے کرم سے ہمارا ہر کام بنے گا اور شیطان سے ہماری حفاظت رہے گی اور اسی طرح ایک ایسا وظیفہ جس کو ہم صبح کے وقت سو بر پڑھیں گے بہت ہی چھوٹا مختصر وظیفہ ہے تو پورا دن ہم انشاءاللہ ہم ہر قسم کے دکھ اور تکلیف سے محفوظ رہیں گے اور اگر کوئی اس کو روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لے گا تو وہ ہر دن بلکہ پوری زندگی دکھ اور تکلیف سے دور ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں اس وظائف کو کیسے کرنا ہے تو وظیفہ یہ بہت ہی پیاری دعا ہے اس کو آپ نے صرف صبح کے وقت صرف دس مرتبہ پڑھنا ہے حضرت انس فرماتے ہیں جو شخص اس دعا کو دس بار پڑھے گا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اسی دن پیدا ہوتا ہے اور مزید فرماتے ہیں کہ دنیا کی ستر بلاؤں سے اس کی حفاظت ہو جائے گی دوستو یہ دعا یہ ہے بلا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ علیہ العظیم آپ نے اس دعا کو کسی مولوی سے زیر زبر کے سن لینا ہے اور بہت سارے بھائیوں کو آتی بھی ہوگی یہ دعا اس دعا کی فضلیلت آپ کو بتا دی گئی ہے آپ نے اس دعا کو صبح کے وقت دس بار پڑھ لینا ہے اول آخر ایک بار درود پڑھنا ہے آپ کا ہر کام بنے گا انشاءاللہ اور دن بھر آپ شیطان سے محفوظ رہیں گے دوسرا وظیفہ یہ اللہ آپ کا بہت ہی پیارا نام ہے اور بہت ہی آسان وظیفہ ہے اگر کوئی شخص اس مبارک کو صبح کے وقت سو مرتبہ پڑھ لے سورج نکلنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ آپ ہر قسم کے دکھ اور تکلیف سے محفوظ رہیں گے اللہ پاک کا یہ نام ہے جزاک اللہ سورج نکلنے سے پہلے budے والنے سے پہلے